اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ویلوگ ہے یہ دعوت کا ہے میں نے ایک دعوت اورگنائز کی تھی دعوت چھوٹی چھوٹی دعوتیں تھیں مینی مینی دعوت وہ اورگنائز کی تھی تو اس کا چھوٹا سب ویلوگ ہے کچھ میں باہر بھی گئی تھی کوئی تھوڑا سا آوٹنگ وغیرہ وہ سب کچھ ہے اسی ویلوگ میں اس لئے میں تھوڑا سا اپسنٹ بھی تھی یوٹیوپر اور شام کا یہ کھانا بنا رہی تھی اس کے بعد میں باہر جانا تھا اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی دم دال جو وائٹ ماش کے دال ہوتی ہے اور یہاں پہ سرائیکی میں دھوم کہتے ہیں نا لہسن ادرک کو کوٹ رہی تھی بس میرا تو نا دال بنانے کا سمپل ہی طریقہ ہے کہ پیازوں کو براؤن کر کے اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیتی ہوں لہسن ادرک ڈال دیتی ہوں اور گرم مسالہ جو ہے ثابت جو گرم مسالہ ہے وہ ڈال دیتی ہوں خوشپو کے لیے باقی پیصہ ہوا دھنیا خوشک دھنیا اور مسالے مسالہ جاتے ہو جاتے ہیں ہلدی اچار گوش تھوڑا سے ڈال دیتی ہوں اچار مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے وہ ڈال دیتی ہوں تو بس یہاں پہ ڈال بن رہی تھی ساتھ ساتھ اس کے بعد مجھے باہر جانا تھا گروسری کرنے کیونکہ دعوت کے لئے کچھ چیزیں لینی تھی تو اس کے بعد اتنا جلدی جلدی ٹائم گزرتا ہے نا جب آپ کسی کی دعویٰ تو ارگنائز کرو یا کسی نے آپ کے گھر آنا ہونا تو اتنا کام زیادہ ہوتے اور ٹائم تھوڑا ہوتا ہے بس یہاں پہ دال کی بنائی کری تھی فرائے کری تھی میں اچھے سے ڈال کو اس کے بعد پانی ڈال کے نا تین گلاس میں نے پانی ڈالا تھا اس کے اندر اور بوائل کرنے رکھ دیا تھا بس جی آئیت ہم گروسری کرنے تھے لیکن یہاں پہ مجھے نا جولری سیکشن میں جولری اتنی اٹریکٹ کر دی تھی یہ بینگلز مجھے اتنی پسند آئی لیکن ہزبنٹ ایسے ہوتے نا کہ مطلب اگر ہم گروسری کرنے ہیں تو وہ یقین ہی نہیں کرنے دیں گے کہ بھئی ہم بھی آ سکتے ہیں مطلب دیکھنے ہی نہیں دیں گے بس یہ شکر ہے کہ میں دیکھ لیتی ہوں دور دور سے لے نہیں سکتی ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں مجھے یہاں سے نا کہ بس چلو ابھی ہم گروسری کرنے ہیں اور ہم ہمیشہ گروسری کرنے آتے ہیں کبھی چیزیں لینے نہیں آتے بس میں بیگز کو دور سے دیکھتی ہوں اس کے بعد بس بریانی کا بریانی بنا رہی تھی اور ساتھ میں کسٹرٹ تھا کچھ مہمانوں نے صبح آنا تھا کچھ مہمانوں نے رات کو آنا تھا اور یہاں پہ بریانی کے لیے پیاس فراؤن کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھر بنا رہی تھی گھر میں سیٹ کر رہی بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے کام کٹھے کرنا جیسے دعوت یوٹیوب کے لیے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانا ویلوگ کے لیے اور گھر کو مینٹین کرنا گھر کو سنبالنا کپڑے سارے میرے باہر بکھرے پڑے تھے سب کچھ تھا اور یہ دیکھیں کمرے کی حالت کیا اتنا گندہ کمرہ تھا جس کے کوئی حد نہیں ہے کپڑے پہلے میں نے نکل آئے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کون سے سوٹ پہن رہی تھی میں میں نے اپنی ریس ڈیزائن والی ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہوا ہے وہ ڈیزائن بس یہاں پہ میں ٹماٹر ڈال کے سکچے سے بنائی کر رہی تھی میری بریانی جو میں جس طریقے سے بناتی ہوں وہ میں نے یوٹیوب پہ پہلے ایک ویڈیو میں اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لی جائے گا اور ٹرائی بھی ضرور کیا کریں جو بھی چیز اگر بنائیں ریسپی دیکھ کے ٹرائی اگر کرتے ہیں تو پھر فیڈبیک بھی لازمی دیا کریں یہ نا اچھے بگنر یوٹیوبرز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بس صفائیاں چل رہی تھی ساتھ ساتھ ادھر نا سب کا مل جل کے ہم سب کر رہے تھے میں میرے ہزبینڈ میرے ساتھ جو ایک بچہ ہوتا ہے وہ ہم سب مل کے ہی کر رہے تھے نا دوپہر کو یہ میں نے پریشے سے لیا تھا اور سوٹ کے کوالٹی بہت اچھے ہے کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے مسترڈ سا کلر بہت اچھا لگتا ہے ابھی میرا لاؤنج والا ساتھا کام رہتا ہے اچھا لاؤنج کی نا میں نے سیٹنگ وغیرہ کرنی ہے ابھی لاؤنج میں نا میں نے اس کو تھوڑا سا دیکوریٹ کرنا ہے جب وہ انشاءاللہ کر لوں گی تو میں وہ والی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پرائسز بھی شیئر کروں گی سب کچھ شیئر کروں گی بس یہاں پہ بریانی کا جو مسالہ تھا وہ آلموسٹ ریڈی تھا اور چاوالو بالنے تھے واقعی اور آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں کیسا موسم تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے بریانی کے بعد کی جو پریزنٹیشن تھی وہ تو میں نہیں بنا سکی لیکن جب میں خود کھا رہی تھی اس کی ویڈیو میں نے ڈالی ہے کیونکہ بریانی اتنی اخیر اچھی بنی تھی آپ لوگ وہ والی جو میری ریسپی ہے بریانی کی لازمی ٹرائی کیجئے گا اتنی اچھی بنی تھی اتنا شاندار ٹیسٹ تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے جو بھی چیز اگر ٹرائے کرتے ہیں تو اس کا فیڈبیک لازمی دے دیا کہ نہیں جو بہت خوشی ہوتی ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ جو میں نے اگر تھوڑی سی محنت کی ہے تو کسی کو فائدہ تو ملتا ہے نا اس کے بعد جو شام کے مہمان تھے ان کے لیے میں نے کسٹرڈ کا سوچا کہ کسٹرڈ بنا لیتی ہوں ٹرائی فل نا ٹرائی فل کسٹرڈ اس کی ریسپی بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس کا ٹیسٹ جو میں بناتی ہوں بہت مزے گا ہوتا ہے بلکل ایسے جیسے کسی ایویرنس میں ہم لوگ کھاتے ہیں نا ڈیزرٹ وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے سوچا ہے آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا بس دودھ بوائل ہو رہا تھا اور ساتھ میں کسٹرڈی اس میں جو انگریڈینٹس ہیں ہم میں بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے اس میں آپ نے آلپرس کا دودھ لینا ہے ایک لیٹر اور میں نے اس میں ایک لیٹر آلپرس کا دودھ لیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا نگ جو گھر والا دودھ نہیں ہوتا جو مطلب گائم حیثوں والا ہوتا ہے وہ دودھ نہ مکس کر لیا ہے میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک لٹر سے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اندر میں چینی شوگر 11 ٹیبل سپون ڈالتے ہوں کیونکہ میں اتنے ہم لوگ اتنا میٹھا کھاتے ہیں آپ لوگ اگر کام یا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد سب کو ہی پتا ہے کہ چینی ڈالنے کے بعد شوگر ڈالنے کے بعد جیسے اوبائل آتا ہے تو پھر ساتھ میں کسٹڈ ڈالتے ہیں اس کی طریقے سے ہی کسٹڈ بنانا ہے لیکن اس کی کنسسٹنسی کو بڑا مینٹین رکھنا پڑتا ہے کہ نہ بہت گاڑا ہو جائے کہ بلکل کھایا نہ جا سکے اور نہ بہت پتلا ہو کہ بلکل ہر چیز اس کے در کیک فروٹ وغیر جائے وہ تیر رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا بہت درمیانی سی کنسسٹنسی رکھنی ہوتی ہے کہ مطلب اس کی لیئرنگ کرنی ہوتی ہے تو لیئرنگ کرنے کی وجہ سے ہر چیز ایک دوسرے کی لیئر کے اوپر بیٹھ جائے اس طرح کی کنسسٹنسی رکھنی ہوتی ہے بس اس کو میں پکا رہی تھی اچھے سے کہ بوائل آجائے اور اس کی کنسسٹنسی بھی ٹھیک ہو جائے گی درمیانا سا گارڈا جو ہوتا ہے وہ سیٹ رہتا ہے جب وہ روم ٹیمپریچر پر جاتا ہے بلکل سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آلپرز کی کریم لے لیں اور جیلی لے لیں میں نے اگر ییلو کسٹرڈ لیے تو میں نے جیلی ریڈ میں اور گرین میں لی ہے اور جیلیس لے لیں فروٹس لے لیں فروٹس میں ایپل مینگو ایپل مینگو لے سکتے ہیں آپ لوگ گریپس لے سکتے ہیں بنانا لے سکتے ہیں یہ چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کیک ڈالنا چاہے ہیں فروٹ کیک وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ایک اور ریسپی ہے سپنج پوڈنگ کی نا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں کیک ہمیں خود بنانا پڑتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت جل دی کیونکہ بہت ساری چیزیں کٹھے چل رہی ہوتی ہیں اور کام جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے گھر سنبھالنا کھانا بنانا اور مہمان آ جا رہے ہوتے ہیں مطلب ہر چیز کو مینٹین کرنا پھر ساتھ میں وی لوگن کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے شاید میں نیو ہوں تو مجھے نیو میں بہت ٹائم لگتا ہے اس چیز کو نا اور میں آج آپ کو یہ بھی دکھوں گی کہ میں کس طرح ویڈیو بناتی ہوں مطلب جو میرا اٹکل پچو سا جو طریقہ ہے جو کونٹینٹ آتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بس یہاں پر کسٹرڈ آلماس ریڈی تھا اس کے بعد جیلی وغیرہ میں نے بنائی اور جیلی اگلے دن کسی نے جیلی بنائی تو ان کے صحیح سے بنی نہیں تھی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے پتہ نہیں اچھے سے مکس نہیں کیا تھا یا کچھ جیلی ایسی ہوتی ہے کہ صرف گرم پانی میں ڈالنے کے وجہے پکانا بھی پڑتا ہے تھوڑا سا تو اگر آپ ایک منٹ پکا لیں تو وہ بلکل ایک کریٹ بنتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں تو ڈیزائیڈ ہماری نا جیلی بنتی ہے بس یہاں پر جیلی کا نا میں نے پانی بوائل کرنا رکھتے ہیں تو دو کپ اوبالنے کے لیے دکھا ہوتا ہے پیچھے ریسی پی میاں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اگر نہیں بھی دیکھیں تو دو کپ پانی دینے ہیں اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں جیسے ہی بوائل آئے گا نا تو اس کے اندر جیلی ڈال دینی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دینے ہیں اور آگ بند کر دینی ہے بے شک آپ لوگ آگ بند کر کے بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے لیکن میں ہی سا کرتا ہوں کہ مجھے جو بھی وہم ہوتے رہے ہیں کہ اگر نہ پکے تو وہ ختم ہو جاتا ہے بس اسی طرح ہی کرنا ہے یہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پر ویسے اتنے کپ پانی کو نا تین منٹ لگ جاتے ہیں بوائل ہونے میں نا تین سے دو منٹ دو سے تین منٹ سوری دو سے تین منٹ لگ جاتے ہیں بوائل ہونے میں نا اس کے ساتھ آگنا ایک ویڈیو آپ لوگوں نے انڈ تک لازمی دیکھنی ہے ایک چھوٹا سا کلیپ ہے جس میں میں خود دوں وہ بھی دیکھئے گا آپ لوگ اور آپ لوگ سنائیں کیسے موسم اچھا ہو گیا ماشاء اللہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پلیزنٹ سا موسم ہو گیا ویسے ہی ہو گیا نہ سردی ہے نہ گرمی ہے ل پس یہاں پہ میں نے یہ پاورڈر ڈال دیا تھا جیلی پاورڈر نا اور ریڈ جیلی لی تھی اور گرین لی تھی کیونکہ یلو کسٹڈ میں ونیلا کسٹڈ ہوتا ہے اس میں یہ کلر بہت اچھے لگتے ہیں بہت کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے کو اور میں نے کےک نہیں لیا تھا فوڈ کےک نہیں لیا تھا باقی میں نے فوڈز ڈالے تھے اور کہنا میں جیلیز ڈالی تھی باقی ڈسپوزبل باکسز یا کوئی باکس پڑھوں آپ اس کے اندر ڈال کے رکھ د پھر ویسے ہی جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو موسم اچھا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں رکھتے فریزر میں رکھ لیں تو دس سے پندہ منٹ میں دس منٹ میں وہ بھی جم جاتی ہے اچھے سے یہاں پہ گرین جلی کے لیے میں نے پانی بوائل کرنا رکھ دیا تھا اچھا آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے دیکھیں یہ ریکویسٹ میں ہر ویڈیو میں ہی کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور لائک اور کومنٹ اور شیئر بھی کیا کریں اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں لنک کو کہ بھئی میرا میں چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی سے سبسکرائبر جو ہیں وہ بڑھ جائیں تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے نا کہ بھئی آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں شیئر بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں یہ نا جب کوئی کرتا ہے سبسکرائب میں ایک ایک سبسکرائب بھی اتنی خوش ہوتی ہوں جس کی یہ کوئی حیث نہیں ہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں کہ کسی نے میری ویڈیو دیکھی ہے کتنے ویوز آئیں شاید میں بگنر ہوں اس وجہ سے لیکن مجھے خوشی بہت ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ سبسکرائب کر دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی بہت زیادہ دعائیں بھی نکلیں گی سب کے لیے اور خوشی بہت ہوگی تو یہاں پہ گرین جیلی بھی تیار تھی اور اچھا میں نے نا یہ کسٹرڈ کی جو میں نے لیرنگ کی ہے نا اور میں اس کو مطلب کیپچر کر رہی ت تھی تو پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے کہ حالانکہ یہ ہی لائٹ وہاں پر بھی تھی ہر جگہ پر سیاری پکچر صحیح ہے لیکن وہاں پہ کسٹرڈ کے کلر دیکھی نہیں رہا وہ کسٹرڈ کے کلر اور باہی کلر وائٹ دیکھ رہا ہے ابھی آپ دیکھئے کے ویڈیو میں اتنا عجیب لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے میں تو بول بول کے بھی آج تھک گئی ہوں آج میری ویڈیو بہت ہی لمبی ہو گئی ہے بس یہاں پہ اچھے سے آنا آپ کو اس تو کر لینا ہے میں نے اس کی آگ جو ہے نا نیچے سے فلیم بند کر دی تھی اور اچھے سے میں اس کو مکس کر دیا اور اب یہاں پہ میں اس کو نا ایک باکس میں ڈال لوں گی اور اس کو چھنڈا کرنے رکھ دوں گی جیسے ہی روم ٹیمپریچر میں آئے گا تو یہ بن جائے گی ویسے جب میں کوئی بڑی دعوت ارگنائز کروں گی اس کا بھی بلوگ ڈالوں گی مجھے دعوت کرنے کا بہت شوق ہے بہت مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر ہے میں اس کے لکھانا بناوں لیکن آج کر مہنگائی کا دور بھی بہت ہو گیا یہ بھی دیکھنا ہی پڑتا ہے بس یہ جو کسٹڈ میں نے لیا تھا یہ ہلکا سا نارمل ہو چکا تھا مطلب بلکل گرم نہیں تھا ہلکا سا نارمل ہو چکا تھا تو اس میں میں جو آلپرس کی کریم ہے جو ایک پیک لیا تھ تھا وہ میں ڈال گیا تھا تھوڑی سی بچا دی تھی کہ بھئی اوپر سے سجانے کیلئے جو ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے گارنشنگ کرنے ہوتا ہے اس کے لئے باقی میں نے ساری کریں کی اندر ڈال دی تھی اور کریں ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھے سی بیٹ کرنا ہے بہت اچھے سی بھی بیٹ کرنا ہے بہت اچھے سی بھی کرنا ہے اگر آپ کے پاس دوسرے والا بیٹر والا وہ ہوتا ہے تو اس سے کر سکتے ہیں میں تو اسی خالی چمت سے ہی کر لیا تھا کیونکہ کر کر کے اب اتن بنے گا جیسے آپ لوگ نا شیسی شادی وغیرہ پر کھاتے ہیں اور بہت مذہب لگتا ہے نا بلکل ویسا بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میری دعا ہے اس کو اچھا سے میں بیٹ کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو behind the scenes پر دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے نا میں اپنی کوکنگ کی ویڈیوز کو کیپچر کرتی ہوں فلمنگ کرتی ہوں شوٹنگ کرتی ہوں نا کس طرح شوٹ کرتی ہوں تو میرے باس اتنے زیادہ کوئی ٹولز وغیرہ ہے نہیں میں بلکل کم چیزوں سے کام چلاتی ہوں جیسے میرے باس ایک رنگ لائٹ ہے اور رنگ لائٹ ہے بس اور میرے باس کچھ نہیں ہے یہ ہے کہ میں جتنی بھی گھر کی لائٹس ہوتی ہیں وہ ساری چلا دیتی ہوں تک اس کی لائٹس رہنا چھے یہاں تک تو لائٹس بلکل ٹھیک ہیں لیکن آگے پتہ نہیں کیا ڈسٹرونس کریٹ ہوئی ہے کہ وہاں پہ کسٹڈ کی گارنیشنگ کرتے ہوئے نا بلکل بھی نہیں تھا اچھا یہ میرا کیچن ہے اور یہ میں سٹ کر رہی ہوں سب کچھ اور یہاں پہ شوٹنگ چل رہی ہے تو یہاں پہ سارے میری ہلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں میرے اپنے گھر والے یہ میرا کھلارا بھی نکلا پڑا تھا ابھی میں بنانے سے پہلے کی ویڈیو ہے مطلب یہاں پہ میں سب کچھ سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں تھی کہ بھئی اس رانہ سیٹ کرنا ہے میں نے اس کو ساتھ ساتھ یوز کرنا ہے بس یہی چیزیں ہیں یہی میری ٹولز ہیں زیادہ میں کچھ بھی نہیں کرتی کیونکہ میں نہیں جانتے کہ میں نے کس لیول تک جانا ہے تو اس کے بعد ہی میں سوچوں کی سب کچھ کیسے کرنے یہ ریڈ جالی گرین جالی ہے اس کے اندر میں فروٹس ڈاؤ رہی ہوں لیکن کچھ بھی نہیں دکھرا پتہ نہیں کیا وجہ ہے شاید کو لائٹ کا ایشو ہوا ہے یا کوئی لائٹ ریفلیکٹ کر رہی تھی کچھ ایسا ایشو ہے بس آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا ڈالا اس کے اندر میں نے دیپس ڈالے ہیں ایپلز کو نا ان کا چھلکہ اتار کے کٹ کر کے ڈالا ہے اور یہ ریڈ اور گرین جالی ڈالی ہیں اور بس یہ ہمارا کسٹڈ جو ہے ایک اور لیئر بھی میں اس کے اوپر لگاؤں گی یہ جو میں لگا رہی ہوں اس کے بعد میں کسٹڈ کی ایک اور لیئر ڈالوں گی اگر آپ لوگ چاہے تو فروٹ کیک کے پیسز کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بسکٹس بھی ڈال سکتے ہیں ہر کسی کے اپنی چوائس ہے میرے پاس اس وقت کے اوپر نہیں تھا یہ دیکھیں ہاں میں میں کسٹڈ کی ایک اور لیئر ڈال رہی ہوں اور اس وقت ایسا تھا جسے نا باول سے نا کسٹڈ باہر گرنے کو تیار تھا بس بچا رہا بچ بچا کر گیا اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی لیئرنگ اور کروں گی فروٹ کی اور جیلی سپریڈ کر دوں گی اور تھوڑی سی کرین بھی ڈال دوں گی یہ جی میرا کسٹڈ جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا اور شکر ہے میرے مہمانوں کو بہت پسند بھی آیا ہے میری مادرین لاو بھی آئی ہوئی ہیں تو ان کا بھی بہت پسند آیا اور مطلب کہتے ہیں نا کہ محنت ورسول ہو جاتی ہے اگر آپ کی بنائیوی چیز جس کے لئے آپ بنائیں اس کو پسند آ جائے محنت ورسول ہو جاتی ہے واقعی محنت ورسول ہو گئی تھی آپ لوگ بھی یہ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور یقین کریں کہ یہ بہت اچھا بنتا ہے بلکل ایسے جیسے شادیوں کا ہو رہی ہے یہاں سے یہ گر رہا تھا اور میں اٹھا اٹھا کے اس کو سائٹ پہ کر رہی تھی کہ کہیں یہ میرا ساری جو میں اتنی مشکل سے سیٹنگ کیا ہے خراب نہ ہو جائے یہاں پہ پھر بھی کچھ دکھ رہا ہے نا لیکن کھانے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا اس کی کریم جب میں نے اوپر ڈالیا تو اس کی میننگ ویڈیو نہیں بنا سکی اور آپ لوگوں کی مرضی ہے خود ہی ڈالنا چاہیں تو کر رہی جائے گا اس کے بعد ہی ہم باہر چلے گئے تھے اور باہر یہ فاؤنٹینز تھیں بہت ہی اچھا تھا اس کے بعد میری ویڈیو ہے اس کو لازمی دیکھئے کا اس کے بعد میری ویڈیو ہے اس کے بعد میری ویڈیو ہے